پیغام اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام یہاں جو ہے میراج کے واقعہ کا تذکرہ ہے باورکت ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصہ لے گیا اقصہ کے معنی دور تو بیت المقدس دور ہے اونڈ سے چالیس دن لگتا تھا لیکن اللہ تعالی نے رات کی کچھ حصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس لے گیا اور پھر وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میراج پر گئے اثر میں میراج کے واقعہ میں دو مرحلہ ہے پہلا مرحلہ ہے مکہ سے بیت المقدس فلسطین اور اس کے بعد بیت المقدس سے آسمان کی طرف تو پہلے حصے کو کہا جاتا عصرہ رات میں چلنا دوسرے حصے کو کہا جاتا میراج میراج معنی سیڑھی اوپر جانا لیکن پورے واقعے کو بولتے ہیں میراج کا واقعہ عصرہ و میراج تو اسی کے بارے میں اللہ نے ذکر کیا اب آگے اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں انہو کان عبدا شکورا وہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے تھے اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ کو نہیں ماننے والے تھے ان کا تذکرہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو یہودیوں کو کیسے مروایا عیسیٰ علیہ السلام سے چھ سو سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو مروایا بخت نصر کے ذریعے بھی مروایا پھر ٹائٹس کے ذریعے مروایا تو وہ لوگ داخل ہوئے فلسطین آئے اور یہودیوں کو کتنے لوگوں کو پکڑ کے لے گئے یہاں تک کہ حیکل سلمانی کو بھی توڑ دیا وہ لوگ انہی کی تلاش میں ہیں تو آج فلسطین میں جو بیت المقدس قائم ہوئے ہیں تو گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں سلمان علیہ السلام کا جو تخت تھا وہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس جیسی حکومت قائم کرے تو اللہ تعالیٰ نے اسی کے بارے میں ذکر کیا کہ اگر یہ لوگ محبوب بندے ہوتے تو اللہ کیوں ان کے ساتھ ایسا کرتا اگر تم اچھا کرو گے تو اس کا فائدہ تمہارا برا کرو گے تو خود اس کا نقصان ہے آیت نمبر نو میں قرآن کریم کے بارے میں قرآن کریم سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہا ہے اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں خوشکبری سناتا ہے کہ ان لوگوں کے لئے بڑا عجر ہے اس کے بعد انسان کے بارے میں آیا انسان جو ہے بڑا جلدباز ہے اس کے بعد ذرا قیامت کا منظر ہے آیت نمبر تیرہ اور چودہ میں ہے کل قیامت کے دن نام عامال گلے میں توق کی شکل میں ڈال دیا جائے گا کہا جائے گا میں ترجمانی کر رہا ہوں کہ اپنا نام عامال پڑھ لو اپنا حساب خودی کرنے کے لئے کافی ہو آیت نمبر پندرہ میں ہے جو صحیح کرے گا اس کا فائدہ خود ہے جو غلط کرے گا خود اس کا نقصان ہے کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور ہم کسی قوم کو عذاب اس وقت تک نہیں دیتے جب تک کہ رسول نہ بھیج دے خجت جب تک قائم نہ ہو جائے اللہ کسی قوم کو ہلاک نہیں کرتا برباد نہیں کرتا اب اس کے بعد کئی آیتوں میں کچھ حکامات دیے گئے ہیں اور کچھ چیزوں سے رکا گیا ہے 26 سے 49 تک لگ بگ 14 آیتوں میں ہے وَقَضَى رَبُّكَ اللَّا تَعْبُدُ إِلَّا اِيَّهُ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّا اِنْدَكَ الْكِبَرْ اَحْدُهُمَا اَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّمْ وَلَا تَنْحَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَقْفِزْ لَهُمَا جَنَا حَدُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةَ وَقُرْ رَبِّرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّ يَانِ صَغِیرَا آپ کے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ تم لوگ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور ماں باپ کے ساتھ احسان جب دونوں بورے ہو جائیں یا ایک تو کس طریقے سے رہنا ہے نرم گفتگو کرنی ہے انہیں جھڑکنا نہیں ہے اپنے بازوں کو جھکائے ہوئے رکھنا ہے دعا کرنا رب برحم ہما کما رب بیانی صغیرہ میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ بچپن میں ہماری تربیت کی ہے ماں باپ کے ساتھ احسان بہت ضروری ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ماں باپ کے ساتھ اچھے نہیں ہیں ماں باپ کی خدمت کیجئے جنت بنا لیجئے خدمت نہیں کیجئے گا کہیں ٹھکانہ جہنم نہ ہو جائے حکم دیا جارہا ہے فضول خرچی مت کرو فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے ناظرین غور کریں کیا ہو رہا ہے کتنا ہم اور آپ اپنا مال برباد کر رہے ہیں کتنا کھانا برباد کر رہے ہیں شادی بھی آمیں کتنے مال برباد ہو رہے ہیں کتنے کھانے برباد ہو رہے ہیں فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں پھر آگے یہ کہا جا رہا ہے کہ مال خرچ کرو بخیلی سے منع کیا جا رہا ہے مال خرچ کرنے کے بارے میں کہا گیا لیکن مال خرچ کرنے میں بھی ایسا نہ ہو جائے کہ افسوس ہو جارے سب دے دیا تو حالات کے حساب سے چلنا آیت نمبر تیس میں ہے اور آپ کا رب جس کے لئے چاہتا ہے روزی کو کھول دیتا ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے اور تم اپنی اولاد کو کھانے پینے کے در سے قتل مت کرو ہم ان کو بھی روزی دیتے ہیں تم کو بھی روزی دیتے ہیں پھر آگے کہا اور تم زنا کے قریب ہی مت جاؤ یہ بری چیز ہے اور برا راستہ ہے آپ غور کریں زنا سے قریب جانے سے منع کیا جا رہا ہے ہر وہ چیز جو زنا سے قریب لے جائے غلط کام سے قریب لے جائے دور رہنا ہے ہر وہ چیز آپ دیکھ لیے فیس بک پہ کیا ہو رہا ہے ٹوٹر پہ کیا ہو رہا ہے واتس اپ پہ کیا ہو رہا ہے پھوٹو دیکھنے کے ذریعے سے سلسلہ شروع ہوتا ہے نظر اٹھائیں گے سلسلہ شروع ہوگا اخبارات کے ذریعے کیا ہو رہا ہے اخبارات کے جو پیج خاص ہیں اس کے اندر پھوٹو آتی ہے اس کو دیکھنا پھر اسی طرح میکزین وغیرہ ہے چاہے وہ فلم ہو اور بھی دوسری چیزیں ہیں جو آپ کو اُبھار سکتی ہے وہ زنا کی طرف لے جا سکتی ہے تو اسلام نے قریب جانے سے بنا کیا ہے تو زنا کرنا غلط کام کرنا تو اور کتنا بڑا گناہ ہے پھر آگے کہا کسی جان کو مت مارو پھر آگے کہا یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ پھر آگے کہا ناب تول میں کمی مت کرو پورا پورا تولو اس کے بعد کہا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَبِهِ عِلْمِ اِنَّ السَّمَعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُعَادَ كُلُّ اُلَائِكَ كَانَ أَنْهُمَسْئُولَ آیت نمبر 36 میں ہے کہ جس چیز کا علم نہ ہو مت بولو کیونکہ کان آنک دل سب سے پوچھا جانے والا ہے آج دیکھ لیجئے کیا ہو رہا ہے بگر علم کے بولتے جا رہے ہیں بگر جانکاری کے بولتے جا رہے ہیں پہلے علم حاصل کرو پہلے تولو پھر بولو کل قیامت کے دن پوچھ گچھ ہو جائے گی تکبر سے منع کیا جا رہا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا زمین میں کڑ کے مت چلو تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے پہاڑ کی چوٹی تک پہنچ نہیں سکتے تو کچھ چیزوں کا حکم دیا گیا کچھ چیزوں سے رکا جا رہا ہے آسمان و زمین کے جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی تسبیح جو بیان کر رہی ہے وہ ہمیں کیا معلوم لوگ نہیں جانتے تم نہیں سمجھ سکتے آیت نمبر ساٹھ میں یہ جو عصرہ و میراج کا واقعہ لوگوں کے لئے ایک آزمائش ہے کتنے لوگ آزمائش میں پڑ گئے کتنے لوگوں نے مانا دوسرے لوگوں نے نہیں مانا تو اس کا نقصان ہو گیا اب وہ لوگ غور کرنے لگے کہ مکہ سے فلسطین چالیس دن لگتا ہے اور وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر گئے اور جلدی مکہ واپس بھی آ گئے یہ کیسے ہو سکتا ہے بھئی کیا محال ہے کوئی محال نہیں ایمان رکھنے والے ایمان رکھتے ہیں یقین کرنے والے یقین کرتے ہیں اس لئے کچھ لوگوں کے لئے یہ آزمائش بن گیا آگے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر ستر میں بنی آدم کے بارے میں کہا ہر آدمی کی عزت ہے اور اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے انسانیت کے ناتے احترام ضروری ہے وَلَقَدْ قَرَّمْنَا بَنِی آدم اور ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی ہے چاہے کوئی لنگڑا ہو لولا ہو جیسا بھی ہو کالا ہو کلوٹا ہو گورا ہو اللہ نے عزت دی ہے اس لئے کوئی اس کو بے عزت نہیں کر سکتا انسانیت کے ناتے احترام ضروری ہے چاہے وہ جیسا بھی ہو آیت نمبر اکتر میں یوم ندعو کل اناسم بے امامہم کل قیامت کی دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کی اماموں کے ساتھ بلائے گا یہاں امام سے مراد انبیاء علیہ السلام ہے یا امام سے مراد نامہ آمال ہے آدمی کا عمل ہے امام سے مراد کوئی اور چیز نہیں ہے اور ہم مسلمانوں کے امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو نبیوں کے سردار ہیں بنین و انسانیت کے سردار ہیں دعا کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفارش ہم لوگوں کو نصیب ہو جائے آمین آیت نمبر اکاسی بغور کیجئے وَقُلْ جَا الْحَقُ وَزَحَقِ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقَ آپ کہہ دیجئے حق آگیا باطل مٹ گیا باطل کو مٹنا ہی تھا پھر اس کے بعد آگے کہا جا رہا ہے یہ قرآن کریم شفارش ہے شفا ہے آیت نمبر اکاسی بغور کیجئے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا اور اللہ تعالیٰ ظالم آدمی کو گھاٹے میں زیادہ کرتا ہے اب آگے ہے وَيَسَلُونَكَانِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ عَمْرِ رَبِّ وَمَا أُوتِتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا آیت نمبر پچاسی ہے وہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں کہتے ہیں آپ کہہ دیجئے میرے رب کا حکم ہے اور تم لوگوں کو بہت کم علم دیا گیا ہے لوگوں کو بہت کم علم ملا ہے جانکاری بہت کم ملی ہے جتنا بھی ملا اللہ کا شکر ادا کریں اور اپنے دماغ کو صحیح چیز میں لگائیں علم کا صحیح جگہ پہ استعمال کریں دوسری جگہ پہ انسانیت کو نقصان پہنچانے کے لئے استعمال نہ کریں آیت نمبر اٹھاسی میں اگر جنات اور انسان سم مل جائیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں اج جیسا قرآن لانا چاہیں تو لا ہی نہیں سکتے اللہ کا بڑا چیلینج ہے پہلے بھی تھا آج بھی ہے قیامت کی صبح تک ہے قرآن جیسا کوئی لانا چاہیں لا نہیں سکتا اب آگے کفار مکہ کے بارے میں بیان کیا جارہا ہے کہ وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکے مطالبات کرتے تھے کیسے مطالبات تھے ان کے آیت نمبر نبی کانوے برانوے بغور کیجئے وَقَالُ لَنُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعَ اَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّتٌ مِّنَّ خِيلِ وَعِنَ بِنْ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَرَ خِلَالَهَا تَفْجِرَا اَوْ تُسْقِتَ السَّمَا كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَ فَنَا اُتَعْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا اَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُم مِّنْ زُخْرَ فِنَا وَتَرْقَى فِسْسَمَا وَلَنْ نُؤْمِنَ لِلْرُقِيَكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَوْهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّ حَلْكُمْتُ إِلَّا بَشَرَ الرَّسُولَةَ میں ترجمانی کروں گا کہ ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ آپ کے لئے باغات ہو جائے پانی کی نہریں جاری ہو جائے آب آسمان پر چڑھ جائیں ایسی چیزیں دکھائیں جسے پتا چلے کہ آپ رسول ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جار آپ کہہ دیجئے قُلْ سُبْحَانَ رَبِّ حَلْكُنْتُ إِلَّا بَشَرَ الرَّسُولَةَ آیت نمبر 93 آپ کہہ دیجئے میں تو بشر رسول ہوں انسان رسول ہوں یہ نہیں کہا میں جنات رسول ہوں جی نہیں میں بشر ہوں انسان ہوں رسول ہوں میرے بس میں نہیں ہے کہ میں نہر جاری کر دوں پھر میرے لئے باغات ہو جائے سونے چاندی کا گھر بن جائے آسمان پر خود چڑھ جاؤں یہ میں نہیں کر سکتا میرے بس میں نہیں ہے اس کے بعد آیت نمبر 97 میں جہنم کی آگ کے بارے میں جب بھی وہ آگ بجھنے لگے گی تو ہم اس کو اور زیادہ کر دیں گے اب آگے موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور فیرون کا تذکرہ ہے کہ موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فیرون کے پاس نشانیاں لے کر آئے لگ بھگ نو نشانیاں تھی جیسے ہاتھ ہے لاتھی ہے ہاتھ کو بغل میں رکھتے تو ہاتھ سفید ہو جاتی اسی طرح ٹڈڈی ہے اس میں سے کچھ کا تذکرہ جیسے توفان ہے پھر اسی طرح جھویں ہیں خون ہے قہد سالی ہے اللہ تعالی نے بہت ساری نشانیاں دکھائی لیکن وہ نہیں مانا آخر آخر میں اللہ تعالی کے ناموں کے بارے میں ذکر ہے اس سورہ کے آخر میں سورہ اسرہ کے تم اللہ تعالی کو اللہ سے پکارو یا رحمان سے اللہ کے لئے اچھے اچھے نام ہیں آخری آیت آیت نمبر 111 ہے وَقُرِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذُ وَلَدًا وَلَمْ يَقُلْ لَهُ شِرِيقٌ فِي الْمُلْكُ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ وَلِيُّ مِنَ الظُّلِّ وَكَبِّرُهُ تَكْبِيرًا تو سورہ اسرہ کے اندر ٹوٹل 111 آیتیں آپ کہہ دیجئے تمام تعریف اللہ ہی کے لئے اللہ اپنے لئے لڑکا نہیں رکھتا اور بادشاہت میں اللہ کے کوئی شریک بھی نہیں ہے اور اللہ تعالی اپنی بادشاہت میں کسی کو شریک نہیں ٹھاراتا اللہ تعالی نہ وہ کمزور ہے کہ اس کا کوئی حمایتی ہو اور آپ اللہ کی بڑائی بیان کیجئے اس کے بعد سورہ کحف سورہ نمبر 18 ہے اس سورہ کی فضیلت میں ایک حدیث آئی ہے جو سورہ کحف کی شروع کی دس آئیتیں یاد کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ سورہ کحف کی آخری کی دس آئیتیں یاد کر لے گا تو دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا اس لئے سورہ کحف کی تلاوت کیجئے جمعہ کے دن خاص طور پر اس کا احتمام کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ انزل علا عبدہ الكتاب وَلَمْ يَجَلَّهُ عَوَجَا سورہ کحف کب نازل ہوئی کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور چند سوالات کیے جیسے سوالات یہ تھے کہ اصحابِ کحف کون ہے پھر موسیٰ اور خضیر کا واقعہ پھر ذلقرنین کون ہے تو ان تینوں سوالوں کے جواب میں یہ سورہ اتری ہے تو پہلے اصحابِ کحف کا تذکرہ غار والے کون ہے تو یہ سورہ اس طریقے سے شروع ہوتی ہے تمام تعریف اللہ کے لئے جس نے قرآن کریم کو اتارا اس میں کسی طریقی کوئی کجی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت و تبلیغ کے جذبے کو بتایا جا رہا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِوا النَّفْسَ كَالَعَاثَارِهِمْ اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَ الْحَدِيثِ عَصَفَى آیت نمبر چھے میں ہے کہ کیا آپ اپنے آپ کو حلاق کر لیں گے اگر وہ لوگ ایمان نہ لائے افسوس کرتے ہوئے آپ کا کام ہے پیغام پہنچا دینا اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے اصحابِ کہف کے بارے میں ذکر کیا غار والوں کے بارے میں ذکر کیا یہ چند نوجوان تھے آیت نمبر تیرہ سے اس کے بعد غور کرتے چلے نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقْ اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ عَامُنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ خُدَا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اِسْقَامُ فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنَّدُوَ مِنْ دُونِهِ لَا هَلَّ قَدْ قُلْنَا اِذَنْ شَتَطَ هَا أُولَائِ قَوْمُنَتْتَخَذُ مِنْ دُونِهِ آلِحَةَ آپ غور کریں چند نوجوان تھے میں مختصر بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی ہدایت دے دی بادشاہ کے دربار میں یہ کہا ہمارا رب وہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے تو ان کو اپنا ایمان بچانے کے لیے غار میں جانا پڑا غار میں گئے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی اس لئے یاد رکھئے گا دین اسلام کی طرف آنا ضروری ہے اور نوجوانوں کا دین اسلام سے لگے رہنا ضروری ہے نوجوانوں کی بڑی اہمیت ہے اس لئے یوت کو لے کے چلنا ہے تین سو نو سال تک غار میں رہے دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا تو وہ لوگ تین تھے چونتھا کتہ تھا یا وہ لوگ پانچ تھے چھتھا کتہ تھا یا وہ لوگ ساتھ تھے آٹھوں کتہ تھا اب دیکھیں نیک لوگوں کے ساتھ رہ کے کتے کی بھی اہمیت ہو گئی اس کا بھی ذکر قرآن میں آ گیا تو اگر آدمی اچھے لوگوں کے ساتھ رہے گا تو اس کا اثر ہوگا اس کا فائدہ ہوتا بروے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو انہوں اقصان ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ ذکر کیا پھر دوبارہ ان لوگوں کو زندہ کیا دوبارہ اللہ تعالیٰ نے موت دے دی پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے آئندہ کوئی کام کرنے کا ہو تو انشاءاللہ کہلیا کرو اب آگے ذرا جہنم کا تذکرہ ہے پانی کی فریاد کریں گے تو کیسا پانی ملے گا چہرے پر ڈالا جائے گا چہرے کو بھون دے گا بری جگہ ہے وہ جنتی لوگوں کا بڑا فائدہ جنت میں آرام سے رہیں گے کالین پر ہیں سبزرنگ کے کپڑے ملیں گے کسی طریقے کوئی نقصان نہیں ہوگا اس کے بعد ایک واقعہ بیان کیا گیا دو آدمی کا ایک مالدار تھا جو اللہ کو نہیں مانتا تھا ایک غریب مسلمان تھا تو مالدار کیا بولتا تھا میرے پاس باغ زیادہ ہے کون ایسا کر سکتا قیامت قائم ہوگی نہیں پتا نہیں لیکن جو غریب تھا اس نے اپنے ساتھی کو سمجھایا مال اللہ نے دیا ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کر اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے بلاخر اس کے باغات کو اللہ تعالی نے لے لیا تو اس نے افسوس کیا کہ کاش میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا تو میرا باغ خراب نہیں ہوتا اس کے بعد یہ کہا گیا دنیاوی زندگی کی مثال کیسی ہے ہوا آتی ہے اور اڑا کے لے جاتی ہے یعنی زمین کی چیزیں بتائی گئی کھیت کے بارے میں ذکر گیا کھیت ختم ہو جاتے ہیں بیکار ہو جاتے ہیں اللہ برباد کر دیتا ہے دنیاوی زندگی ایسی ہے عارضوں ہیں تمنا ہیں تمنا پوری نہیں ہوتی آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے بعد قیامت کا منظر ہے وَوَضِعَ الْكِتَابُ فَطْرَ الْمُجْرِمِينَ آیت نمبر انچاس ہے کتاب رکھ دیا جائے گا یعنی نام آمال لکھے جائیں گے مجرمین دیکھ رہے ہوں گے سہمے ہوئے ہوں گے ہر چیز لکھی ہوئے کیا ہو گیا اس نام آمال کو چھوٹی سے چھوٹی چیز بڑی سے بڑی چیز سب چیز موجود ہے آگے کہا آپ کا رب کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے تو رب کسی پر ظلم نہیں کرتا ابلیس کے بارے میں آیا کان من الجن وہ جناتوں میں سے تھا اب اس کے بعد دوسرا سوال جو تھا کہ موسیٰ اور خضر کا واقعہ کیا ہے اسی کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ یہ کہا کہ مجھ سے زیادہ جانکار کون ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا آپ یاد رکھئے گا بڑے آدمی کی چھوٹی غلطی بھی بڑی غلطی ہو جاتی بڑے آدمی کی چھوٹی غلطی بھی بڑی غلطی ہو جاتی تو موسیٰ علیہ السلام اپنے ایک نوجوان کو لے کر جس کا نام یوشہ بن نون تھا چلے اللہ نے کہا کہ جاؤ دیکھو ایک ہمارا بندہ ہے جن کے پاس علم ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاحُ لَا عَبْرَوَتَّا عَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ اَوْ عَمْزِيَ حُقَّبَا تو مجمع بحرین جہاں سمندر کا ملن ہوتا دو سمندر کا وہاں تک پہنچے اس کے بعد کیا ہوا مچھلی لے کر گئے تھے بولے مچھلی زندہ ہو کر جہاں چلی جائے گی وہیں نیک آدمی یعنی خضیر سے ملاقات ہو جائے گی جب ناشتے کے لیے پوچھا کہ بھئی ناشتہ لاؤ وہ مچھلی کہاں ہے تاکہ ناشتے کے طور پر استعمال کریں تو کہا وہ مچھلی وہیں چلی گئی سمندر کے اندر تو بولے وہیں چلو وہاں نیک آدمی سے ملاقات ہوگی تو یہاں یہ پتا چلا علم سیکھنے کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے جانا پڑتا ہے جب تک سفر نہیں کیجئے گا علم کہاں سے آئے گا آج کل علم تو چل کے آگیا ہے ہمارے گھر میں گھس گیا اس لئے اس کی حمیت کم ہو گئی ہے تکلیف اٹھائیے برداشت کیجئے تب پکا علم آئے گا اس لئے طالب علموں کو اسٹرینڈ کو چاہیے کہ وہ سفر کریں آیت نمبر 65 میں وہ دونوں آدمی یعنی مسالی صلی اللہ علم اور یوشہ بنون چلے ایک بندے سے ملاقات ہوگی جس کو ہم نے رحمت عطا کی تھی اور ہم نے علم سکھایا تھا مسالی صلی اللہ علم اور خزیر کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے مسالی صلی اللہ علم نے کہا آپ مجھے علم سکھائیے خزیر نے کیا کہا آپ میرے ساتھ سبر نہیں کر پائیں گے کیسے آپ سبر کر پائیں گے جبکہ آپ کو اس چیز کے بارے میں علم ہے ہی نہیں انشاءاللہ میں سبر کرنے والوں میں ہوں گا اور آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا آپ دونوں نے معاہدہ تیہ کر لیا تو اسے یہ پتا چلا استاد اور شاگرد کے درمیان معاہدہ ہونا چاہیے اور علم حاصل کرنے میں سبر بہت ضروری ہے مسالی صلی اللہ علم اور خزیر چلے ایک کشتی میں سوار ہو گئے خزیر نے اس کشتی کو آئبدار بنا دیا کچھ حصے کو توڑ دیا مسالی صلی اللہ علم نے کہا آپ نے آئبدار بنا دیا اس میں سراغ کر دیا تو کیا آپ کشتی میں سوار لوگوں کو ڈبا دیں گے یہ تو بڑی خطرناک بات آپ نے کر دی تو خزیر نے کیا کہا میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ سبر نہیں کر پائیں گے تو دیکھئے اس کے بعد مسالی صلی اللہ علم نے کیا کہا میں جو بھول گیا اس پر معاخضہ مت کیجئے میرے معاملے میں سختی مت کیجئے مجھے تنگی میں مت ڈالیے چلیے ایک غلطی معاف تو شاگرد کی ایک غلطی معاف پھر چلے دونوں چلے تو ایک بچہ ملا خزیر نے اس بچے کو پکڑا اور اس کو قتل کر دیا تو مسالی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں رہا گیا کیونکہ یہ نبی ہیں آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی اور وہ بھی کسی خون کے بدلے نہیں ہے آپ نے ایسی حرکت کیا جو پسندیدہ نہیں ہے اس کے بعد کیا ہوا اس کے لئے آپ کو اگلی نشست کا انتظار کرنا پڑے گا اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم لوگوں کو صابر و شاکر بنائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ